موسیقی ہلو فرینڈز میرا نام ڈاکٹر آدھے شنگ ہے اور آج میں ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ جرچہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے کہ ہم ورطمان میں کیسے رہیں دوستو صدیوں سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے جب ہمارے رشی منی اور جتنے بھی گیانی پروش ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ورطمان میں رہیں اور جب ہم ورطمان میں رہتے ہیں تو ہم اگر کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اگر ہم دوستوں کے ساتھ ہیں تو ان مومنٹس کو اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں اگر ہم کسی بھی مان لیجئے کہ کسی ٹورس پلیس پر گئے ہوئے ہیں وہاں کا ہم پوری طریقے سے مجا لے سکتے ہیں اگر ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں تو بھی اگر ہم پریزنٹ میں نہیں ہیں تو ہم کھانے کا بھی پوری طریقے سے مجا نہیں لے پاتے ہیں لیکن کہنا جتنا آسان ہے کہ ہمیں ورطمان میں رہنا چاہیے کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنی ساری اچھائیں سارے ڈیٹرمنیشن کے بوجود ہم پریزنٹ میں نہیں رہ پاتے ہیں ورطمان میں نہیں پیاباتے ہیں تو اس کے لئے دوستو میں ایک چھوڑی سی کہانی آپ کو سنانا چاہوں گا ایک مہلہ تھی جو کہ روج یوگا سیکھنے کے لئے جاتی تھی میڈیٹیشن کرتی تھی یوگا کرتی تھی وہ اپنے دماغ کو شانت کرنے کے لئے اور پریزنٹ میں رہنے کے لئے ورطمان میں رہنے کے لئے اس کو کسی نے ایڈوائز کیا کہ آپ میڈیٹیشن کریے یوگا کریے اور وہ روج وہاں پہ جانے لگی وہاں پہ ترے ترے کے جو چیزیں ہوتی تھی میڈیٹیشن ہے یوگا ہے پریئر ہے یہ ساری چیزیں ہوتی کیا کرتی تھی لیکن کئی مہینے گزر گئے اور اس کے بعد میں بھی اس کا جو ہے وہ کنسنٹریشن صحیح نہیں ہوا اور ورطمان میں رہنے کے بجائے ہمیسا پاسٹ میں فیچر کے بارے میں سوچا کرتی تھی تو ایک بار یوگا ہے جو اس کی ٹیچر تھی اس نے اس کو نوٹس کیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے اتنے سال ہو گئے اتنے مہینے ہو گئے اور کوئی پروگریس مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے تو آپ ایسا کیوں ہیں آپ کے ساتھ میں تو اس نے کہا کہ اس نے بہت بڑا لون لیا ہوا ہے اور اس لون کے لئے اس کو ایک ہیوی ایمائی دینی پڑتی ہے جس کو کہ وہ اپنی سیلری سے دینے میں بڑی مشکل اس کو ہو رہی ہے اور اسی لئے وہ ہمیسا اس چنتہ میں رہتی ہے کہ کیسے ہم لون کی ایمائی پوری کریں گے یہ اس کو بڑی چنتہ رہتی ہے اس سے وہ نکل نہیں پاتی ہے اور اسی کاران سے اس نے یوگا اور میڈیٹیشن کا کوٹ جوین کیا تھا تو جو ٹیچر تھی اس نے بڑی اچھی اس کو ایڈوائیز دی اس نے کہا کہ آپ بجائے اس کے دو گھنٹے آ کے یہاں پر آپ یوگا اور میڈیٹیشن سیکھنے میں لگائیں اس دو گھنٹے آپ ایکسٹر اپنے آفیس میں کام کریے یا کوئی اور کام کریے تاکہ آپ اس سے کچھ ایکسٹر پیسہ کمائیں اور وہ ایکسٹر پیسہ جو ہے وہ آپ پے کریں ایمائی کو دینے میں تاکہ آپ کی جلدی سے جلدی جو ایمائی ہے وہ ختم ہو جائے اور جب آپ کی ایمائی ختم ہو جائے گی تو آپ بینا میڈیٹیشن کے بینا یوگا کے آپ آٹومیٹیکلی پریزنٹ میں رہنا شروع کر دیں گی وردمان میں رہنا شروع کر دیں گے تو دوستو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہمارے پاس پرابلمز ہیں تو ہم کسی بھی طریقے سے کوئی بھی یوگا کر کے پریکٹس کر کے پریزنٹ میں نہیں رہ سکتے ہیں تو اس لئے ہمیں سب سے پہلے جلوری ہے کہ ہم اپنی پرابلمز کو دھیان میں رکھیں دوستو یہ جو سمیں ہے اس کی تین جو ہے وہ برانچز کر لیے ایک ہو گئی جو بھوت کال ہو گیا پاسٹ ہو گیا ایک ہے جو پریزنٹ ہے بردمان کال ہے اور ایک بھوشش کال جو فیوچر ہے یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جھڑے ہوئے ہیں ابھی جو میں نے آپ سے بات کہی میں پریزنٹ میں ہوں لیکن یہی بات جب تک تھوڑے سمیں بعد ہی یہ پاسٹ میں چلی گئے اسی طرح سے جو فیوچر میں ہے وہ طرح پریزنٹ میں بدلتا جا رہا ہے اور پانی کے فلو کی طرح یہ تینوں چیزیں فیوچر پریزنٹ اور پاسٹ بدلتے چلے جا رہے ہیں ہمارا جو دماغ ہے وہ ان تینوں ڈائریکشنز میں آرام سے ٹربل کر سکتا ہے ایک سیکنڈ میں آپ پریزنٹ میں ایک سیکنڈ میں پاسٹ میں چلے گئے ایک سیکنڈ میں فیوچر میں چلے گئے اور اس لئے اگر آپ پاسٹ کی کیر نہیں کر سکتے فیوچر کی کیر نہیں کر سکتے اگر آپ کو دونوں سائٹ میں کوئی پرابلم ہے تو آپ پریزنٹ میں نہیں رہ پاتے ہیں یہی سب سے بڑا کارن ہے کہ آپ پریزنٹ میں نہیں رہ پاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ہم پاسٹ کی بھوت کال کی کیسے چنتہ کریں اگر آپ پاسٹ کی چنتہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے پاسٹ میں کوئی گلتی کر رہی ہے تو ہمیسا اس کا ہمیں دکھ رہتا ہے ہمیسا ایک گلٹی فیلنگ رہتی ہے لیکن اس گلٹ سے ہم پاسٹ کو بدل تو نہیں سکتے ہیں تو پاسٹ کو دیکھ کرنے کا سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہم پاسٹ میں جو بھی گلتی کی اس سے ہم ایک لیسن لرنڈ کریں اگر آپ نے صحیح کیا اس کا بھی لیسن لرنڈ کریں گلتی کیا اس کا بھی لیسن لرنڈ کریں اور وہ جب ہم لیسن لرنڈ کر لیتے ہیں تب ہم پاسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ باتیں ہمارے دماغ میں لیکن اس کا کیول یہی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ نے جو ہے وہ اپنا لیسن صحیح طریقے سے لرنڈ کر لیا ہے تو آپ اپنا فیچر بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ فیچر میں پھر آپ وہ گلتی نہیں کریں گے اور اس لیے جب آپ فیچر بنانے کی بات کرتے ہیں تو پریزنٹ میں آپ وہی کام کرتے ہیں جو کی آپ کے فیچر کو بناتے ہیں اور پریزنٹ میں آپ جو بھی کام کریں گے تاکہ وہ گلتیوں کو آپ ریپیٹ نہ کریں تو اس طریقے سے دوستو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا فیچر ہے وہ آپ پریزنٹ بناتا ہے اور جب آپ فیچر کے لئے نشنٹ ہو جاتے ہیں اور پاسٹ کی چنتہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نیچرلی پریزنٹ پہنینا سروع کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے جب آپ پریزنٹ پہنیتے ہیں تو اپنی لائف کو آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں آپ ہر چیز کو جندگی میں انجوائے کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سکسس آپ جندگی میں پاسکتے ہیں تو مجھے امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ میرا جو لیسن ہے وہ سمجھنایا ہوگا کہ یہ میڈیٹیشن یوگا یہ سب ویرث ہیں آپ کو پریزنٹ ملانے کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پاسٹ کو مینج کریں اور فیچر کو مینج کریں اور اگر آپ یہ مینج کر لیتے ہیں تو آپ نیچرلی پریزنٹ ملانا سروع کریں گے آپ کی ساری پرابلمز کا سولیشن ہو جائے گا آپ ایک بہترین جندگی جی پائیں گے بہت بہت دھنیواد میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کرپیا شیئر کریں اور کرپیا اپنے ویوز دیں تھانکیو ویری مچ